موسیقی سپریم کورٹ کے سینئر جسٹس احجاز افضل نے قائم مقام چیف جسٹس کا حلف اٹھا لیا چیف جسٹس ساقب نساو دوسرے سینئر ترین جسٹس آسف سعید کوسا کولمبو کے دورے پر ہیں جس کے باعث ان کی وطن واپسی تک دوسرے سینئر ترین جسٹس احجاز افضل قائم مقام چیف جسٹس کی حیثیت سے ذمہ داریاں ادا کریں گے اس تلسلے میں ان کے حلف برداری سپریم کورٹ میں انجام بھائی جہاں جسٹس عظمت سعید شیخ نے چیف جسٹس احجاز افضل سے حلف لیا تقریب میں سپریم کورٹ کے فاضل جج ساہبان سینئر وکلہ اٹرنڈی جنرل اف پاکستان اشرف احصاف اور دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی واضح رہے کہ آئین کے تحت چیف جسٹس اف پاکستان کا حدہ خالی نہیں رکھا جا سکتا چیف جسٹس کی غیر موجودگی کی صورت میں سینئر ترین جج عارضی طور پر یہ حدہ سمالتے ہیں اور چودری شگر مل کے ریکارڈ ٹمپرنگ کیس میں چیئرمن ایسی سی پی زفر اجازی پر فرد جرم آیت کر دی گئی مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں ریکارڈ ٹمپرنگ کیس میں سابق چیئرمن سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ایسی سی پی زفر اجازی سپیشل جج ارم نیازی کے عدالت میں پیش ہوئے عدالت نے شریف خاندان کی چودری شگر مل سے مطالق ایسی سی پی ریکارڈ میں غیر قانونی ردو بدل کرنے پر زفر اجازی پر فرد جرم آیت کر دی ملزم کو فرد جرم پڑھ کر سنائی گئی جس کے مطابق آپ نے چودری شگر مل سے ریکارڈ میں ٹمپرنگ کی اور اس کے لیے آپ نے اپنے ماتحہ تفسران پر دباؤ جالا دوسری جانب زفر اجازی نے عدالت میں صحت جرم سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ میں کوئی ریکارڈ ٹمپرنگ نہیں کی اور میرے خلاف کیس نہیں بنتا پروسیکیوٹر کا کہنا تھا اس کیس میں ریکارڈ ٹمپرنگ کے حوالے سے ہمارے پاس گوہ موجود ہیں اور ہم ثابت کر دیں گے کہ ریکارڈ ٹمپرنگ ہوئی ہے اور پاکستان نے بھارت کومری کی ڈرونز کی فرامی کی مخالفت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے خطے میں طاقت کا توازن بگڑ جائے گا ترجمان دفتر خارجہ نفیز ذکریہ کا کہنا ہے کہ بھارتی ٹی ٹی پی اور دیگر کلدن تنظیموں کی مدد کرتا ہے اور دہشت گردوں کا محبون ملک ہے ہفتہ وار بریفنگ میں نفیز ذکریہ کا کہنا تھا کہ آج کشمیری دنیا بھر میں یوم سیاں منا رہے ہیں اور گزشتہ ستہ برس سے بھارتی ظلم و بربریت کا شکار ہیں بے گنا نوجوانوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور قواتین کی عظمت دری کو ہتیار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے آزادی کی جنگ میں پاکستان کشمیریوں کی جد و جہد کی حمایت کرتا ہے ترجمان کا کہنا تھا کہ امریکی وزیر خارجہ کے دورے پاکستان میں دونوں مالک نے بائیمی تابن جاری رکھنے پر اتفاق کیا اور پاکستان کرکٹ ٹیم کی کامیابیوں کا سلسلہ جاری ہے پاکستان نے سری لنکا کو پہلے ٹی ٹوینٹی میچ میں ساتھ وکٹوں سے شکست دے دی ہے جبکہ دوسرا ٹی ٹوینٹی میچ آج کھیلا جائے گا ابو زابی کے شیخ زید اسٹیڈیم میں کھیلے گئے پہلے ٹی ٹوینٹی میں سرنکا کی پوری پنیسوے آور میں ایک سو دو رن پر آؤٹ ہو گئی جس کے جواب میں پاکستان نے مطلوبہ حدف اٹھارویں آورز میں تین لکٹو کے نقصان پر پورا کیا کومیٹین کی جانب سے احمد شہزاد اور فخر زمان کی انہیں انہیں کا آغاز کیا لیکن فخر زمان صرف چھے رنز پر پویڈن واپس لوٹ گئے جس کے بعد ایک روزہ سیریز کے ٹاپ سکورر بابر آزم بیٹنگ کے لیے آئے لیکن وہ صرف ایک ہی رنز کے مہمان ثابت ہوئے جبکہ احمد شہزاد نے انہیں 22 رن تک محدود رہی شویب ملک بیالیس اور محبت حفیظ 25 سنس پر نوٹ آؤٹ رہے اس سے قبل میچ کا ٹاوس کومیٹین کے ایک اپنان سرپارہ احمد نے جیت کر فرلنگ کا پسلا کیا سرنگا کے جانب سے گناہ تھلکا اور دلشان منہ ویرہ نے انہیں کا آغاز کیا سننگ کے تیسرے ہی گین پر احمد وسیم نے منہ ویرہ کو بول کر دیا اور دوسرے اپنرز گناہ تھلکا بھی 18 رنز بنا سکے تیسرے نمبر پر بیٹنگ کے لیے آنے والے سامارو کراما بھی 23 رنز بنا سکے جس کے بعد کوئی بھی بلے باز زیادہ دیر تک وکٹ پڑھنا رکھ سکا عشان پریجن بارہ، مہیلہ اڈاواتے آٹھ، سچت پتیرہ آنا چار اور دشن شنکا بھگے رنز بنائے آؤٹ ہو گئے کپتان تھسیرا پریرہ بھی صرف 6 رنز کے میمان ثابت ہوئے جبکہ سکھی گو پریسانہ 23 رنز پر ناوٹ آؤٹ رہے پاکستان کی جانب سے حسن علی نے تین، محمد حفیظ، عثمان خان دو دو جبکہ اماد بسیم اور فہیم اشرف اور شاہداب خان نے ایک ایک وکٹ حاصل کی واضح رہے سرنکا کے ہاتھوں، ٹیسٹ سیریز میں کلین سوپٹ شکست کے بعد قومی ٹیم نے ایک روزہ سیریز میں سرنکا کو وائٹ واش کر کے حساب برابر کر دیا تھا تفصیلات آپ نے جانی؟ یوز اپ ڈیٹ چامل کریں گے ایک بریک کے بعد